آزربائی جان اور آرمینیا کی جنگ کے دوران تقریباً تئیس سو سے زیادہ فوجی آرمینیا کے جانبہاک ہو چکے ہیں ان کے ٹینک، ان کے ہیلیکیپٹر اور ان کے فائٹر جیٹ بھی تباہ و برباد ہو گئے ہیں کیونکہ آرمینیا نے آزربائی جان کی شہری عبادی کو ڈائریکٹ ہٹ کیا تھا جس کے بعد آزربائی جان کی فوج نے زبردست قسم کا ریٹیلی ایٹ کرتے ہوئے پچھلے دو دنوں کے دوران تئیس سو سے زیادہ فوجی آرمینیا کے مار گرائے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے زخمی بھی ہوئے ہیں سب کے سب آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کے دوران آرمینیا کی فوج کے اب تک تئیس سو سے زیادہ فوجی جنب حق ہو چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آزربائی جان کے وزیر دفاع کے مطابق اب تک تقریباً ایک سو تیس ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے دو سو سے زائد توپ خانے مزائل سسٹم تقریباً پچیس سے زیادہ موٹار دفاعی سسٹم چھے کمانڈ منیجمنٹ اور کمانڈ منیٹرنگ مقامات پانچ ایمونیشن ڈیپو تقریباً پچاس اینٹی ٹینک اسلے اور پچپن فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا جا چکا ہے دوسری جانب آزربائی جان اور آرمینیا کے دستوں کے مابین کاراباہ کے اندر کافی خطرناک لڑائی جاری ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کاراباہ کے الیتگی پسند جنگ جوہاں نے آرمینیا سے ہتھیار لے کر اسلاق بولا بارود ٹینک حتیٰ کے مزائل لے کر آزربائی جان کی شہری عبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے آزربائی جان کے وزیر آزم نے اپنے شہر کی تصاویر جہاں جہاں پر مزائل گرے ہیں اور جہاں جہاں پر شہری علاقوں کو نقصان ہوا ہے ان کی تصاویر لے کر ٹویٹر پر پوسٹ کر دی ہے آرمینیا نے ڈائریکٹ یہ کہا ہے کہ اس نے آزربائی جان کے شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا تو اس کا مطلب صاف ہے کہ کاراباک کی جنگجو جو ہیں وہ آرمینیا سے حصلہ لے کر آزربائی جان کے شہری عبادی کو نقصان پہنچا رہے ہیں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج ایک ہی دن کے اندر آرمینیا کے حمایت یافتہ جنگجوہ نے آزربائی جان کی شہری عبادی پر اٹھارہ سے زیادہ مزائل حملے کی ہیں آزربائی جان کے جس شہر کو آج سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس کا نام گان ذرا ہے اس کی عبادی تقریباً تین لاکھ پجتر ہزار بتائی جا رہی ہے ناظرین گرامی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آزربائی جان کی فوج نے آرمینیا کی فوج کو کچھ مقامات سے خدیڑ کر وہاں پر قبضہ کر لیا ہے بائیس ایسے مقامات ہیں جن پر آزربائی جان کی فوج نے قبضہ کر کے وہاں پر اپنے جنڈے لہرا دیے ہیں اور اس بات کی تصدیق آزربائی جان کے وزیر آزم نے عوام سے خطاب میں خود کہی ہے اور اپنی عوام کو الٹ رہنے کے لیے کہا ہے اور کہا ہے کہ زیادہ تر وقت آپ اپنے گھر کے اندر گزاریں رات کو لائٹے آف کریں پورے شہر کے اندر مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جہاں پر روشنی دکھائی جاتی ہے رات کے وقت وہاں پر آ کر مزائل گر جاتا ہے بلے ہی ترکی اور رشیہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں ترکی آزربائی جان کو سپورٹ کر رہا ہے جبکہ رشیہ ارمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن دونوں ملکوں نے ہی یہ کہا ہے کہ شہری عبادی کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے شہری عبادی کو جیسے جیسے نقصان ہوگا علاقوں کے اندر کرائسز بڑھ جائیں گے